آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈ ڈیئر کیمسٹری کے چیپٹر میں ٹو کا جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پوزیشن آف ہائیڈرویجن اور پوزیشن آف ہائیڈرویجن کا مطلب آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ پیوریڈک ٹیبل کے اندر جو مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کی اپنی خاص پوزیشن ہے اور ان کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو جو ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر اس کا جو بنیادی کانسپٹ ہے کہ تمام ایلیمنٹ وہ ایک جگہ پر آ کے جمع ہوں صرف وہ ایلیمنٹ جن کی جو کیمیکل پرپرٹیز ہوں وہ ایک جیسی ہوں یہ ہمارا بنیادی کلاسیفیکیشن کا پرپس تھا کہ تمام چیزیں جن کی کیمیکل پرپرٹی ایک جیسی ہیں وہ ایک جگہ پر آ کر کیا ہو جائیں جمع ہو جائیں اب اگر ہم جیسے ڈیفیکٹس میں ہم نے دیکھا تھا مینڈلیف کے ڈیفیکٹس ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے ایلیمنٹ جن کی کیمیکل پرپرٹی ایک جیسی نہیں تھی تو ان کو بھی انہوں نے ایک جیسی جگہ پر رکھ دیا تھا جیسے کوئن ایج میٹلز جو تھے ان کو گروپ 1A میں لے جا کے رکھ دیا گیا تھا تو یہ ڈیفیکٹ تھا اسی طرح سے آج ہم جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں پوزیشن آف ہائیڈروجن کے پریڈک ٹیبل کے اندر جو ہائیڈروجن کی پوزیشن ہے وہ کہاں پر ہے ٹھیک ہے اب ہائیڈروجن کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن کی بہت ساری کیمیکل پرپرٹی ایسی ہیں کہ وہ گروپ 1A کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ گروپ 4A کے ساتھ ہی میچ کرتے ہیں کاربن فیملی کے ساتھ ہی میچ کرتے ہیں اور وہ جو ہے گروپ 7A کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میچ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ پرابٹی ایسی بھی ہیں جو ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں یعنی کچھ پرابٹی ایسی ہیں جو آپ وہ گروپ 1A کے ساتھ میچ کرتے ہیں لیکن کچھ پرابٹی ایسی ہیں جو وہ گروپ 1A کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہائیڈروجن کی جو پوزیشن ہے exact پوزیشن ہے وہ کہاں پر ہونے چاہیے اور ہائیڈروجن کی جو اگر ہم ہائیڈروجن کو دیکھیں گروپ 1 میں کیا اس کی جگہ بنتی ہے یعنی بنتی کن بیسیس کے اوپر ہم اس کو گروپ 1 میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو گروپ 1A میں رکھ سکتے ہیں وہ کون کون سی پراپرٹی ہیں اور کیا وہ کے اندر جو ہائیڈروجن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں رکھ سکتے یہ ہم نے اس کو جو آج کے لیکچر میں پڑھنا ہے اور یہ والے جو سوال ہے بورٹ کی پیپر میں ایمپورٹنٹ کوششن ہوتا ہے یہ اور ہر سال ہی آتا ہے اور اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈسکس دا پوزیشن آف ہائیڈروجن ان پریڈکٹیبل اور مختلف گروپس آپ کو دی دی جاتے ہیں اور ان کو آپ کو ڈسکس کرنے کے لیے بولا جاتا ہے تو یہ بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے انشاءاللہ اگر آپ نے چیپٹر امر ون الیکٹرونی کانفیگریشن والا آپ کو آتا ہے ویلنس سیل کانفیگریشن آتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اس ٹاپک کو کیا کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ پوزیشن آف ہائیڈروجن ان گروپ پرن ہے کہ ہم ہائیڈروجن کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہائیڈروجن گروپ پرنے میں بنتی ہے یا نہیں بنتی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی سیمیلیٹیز سیمیلیٹیز کا مطلب وہ کون کون سی پراپرٹیز ہیں جس کی بیس کے اوپر ہائیڈروجن جو ہے وہ گروپ 1A میں رکھا جا سکتا ہے جس کی پوزیشن جو ہے وہ بنتی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیں ہم نے ہم یہ جب ہم نے الیکٹرونک آنفیشن لکھنا سیکھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں گروپ 1A کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ہم نے الیکٹرونک آنفیشن میں لکھنا سیکھا تھا کہ یہ دیکھیں جو گروپ 1A کے ایلیمنٹ ہیں ان میں سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے اس کی الیکٹرونک آنفیشن کیا ہے 1S1 ہے اب جو گروپ 1 ہے کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے لیتھی ہمیں اس کے ویلنس سیل میں آپ دیکھیں آپ کو 2S1 نظر آئے گا سوڈیم ہے سوڈیم ہے آپ کو 3S1 نظر آئے گا پوٹیشیم ہے اس میں 4S1 نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن کی جو ویلنس سیل کی کانفیگرشن ہے یا جو آپ کے پاس ہائیڈروجن کا ویلنس سیل ہے تو ویلنس سیل کے اندر جو ہے وہ ہائیڈروجن کے بھی ایک الیکٹرون ہے ویلنس سیل مطلب سب سے بھاروالے میں ہائیڈروجن کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے اور جو گروپ 1A کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان تمام ایلیمنٹس کے جو ویلنس سیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ آپ کا موجود ہے تو سب سے پہلا جو اس کا similarity بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہائیڈوجن کانٹین ون الیکٹرون ان اٹھس آوٹر موڈ سیل یعنی جو میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ ہائیڈوجن کے ویلنس سیل میں بھی آوٹر موڈ آر بٹ کے اندر بھی ایک الیکٹرون ہے اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا جو الکلی میٹلز ہیں الکلی میٹلز آلسو کانٹین ون الیکٹرون اندر آوٹر موڈ سیل ان کے اگر آوٹر موڈ سیل میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر بھی جو ہوگا وہ ایک الیکٹرون جو ہوگا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اچھا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ویلنس سیل کانفیگشن لکھنا سیکھی تھی اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گروپ اون اے کے لیے جو ہے ہم ویلنس سیل کانفیگشن ان ایس ون جو ہے وہ تو یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے جتنے بھی گروپ اون اے کے الکلی میٹلز ان کو کہتے ہیں الکلی میٹل کے ویلنس سیل میں آپ کو جتنے بھی الیکٹرون نظر آ رہے ہیں وہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کے ویلنس سیل میں بھی کیونکہ ایک الیکٹرون ہے تو اس کو بھی ہم ریپریزن کر سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کی جو ویلنس سیل کی کانفیگشن ہے وہ بھی ان ایس ون ہے اور جو الکلی میٹلز ہیں الکلی میٹلز کی بھی جو ویلنس سیل کی کنفیگوشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے نیس ون ہے تو اب اس کے بعد جو دوسری سیمیلیٹی جس بیس کے اوپر ہم جو ہے وہ ہیڈروجن کو گروپ ون ای میں رکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے آوٹر مین ویلنس سیل جنرل کنفیگوشن آف ہیڈروجنیز نیس ون اور اسی طرح سے جو الکلی میٹلز ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو دیکھا ہے تو الکلی میٹل کی بھی ویلنس سیل کی جو کنفیگوشن ہے وہ بھی آپ کے پاس کیا ہے نیس ون ہے چیک ہے اچھا یہ آپ نے یہاں تک دیکھ لیا اچھا اس کے بعد دیکھیں جو ہمارے پاس جو تھرڈ پراپرٹی وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے ابھی ہم نے جب فرسر میں پڑا تھا کہ ہم نے آکسیڈیشن سٹیٹ نکالنا سیکھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس جو گروپ ون کے میٹلز ہوتے ہیں ان کی جو عام طور پر آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے آکسیڈیشن سٹیٹ مینز جو بھی ایٹم کے اوپر چارج ہے وہ پوزیٹیو ون ہوتا ہے جیسے مثال کے دور آپ کو باتا ہے ہیلوجن کی مائنس ون ہوتی ہے تو زیادہ سے بات ہے اس کے اوپر کیا ہوگا پوزیٹیو ون جو گا تو الکلی میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے جو بھی میٹل ہوتے ہیں کسی بھی کمپاؤنڈ میں ہو تو ان کی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے پوزیٹیو ون ہوتی جیسے اگر آپ KCL کو دیکھیں تو اسی طرح سے KCL میں بھی آپ کو نظر آئے گا KCL کے اوپر بھی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پوزیٹیو ون ہے تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو الکلی میٹل جتنے بھی کمپاؤنڈز بنا رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ہمیشہ جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ پوزیٹیو ون ہے اس طرح سے ہمارے آپ ہائیڈوجن کو دیکھ لیں اب دیکھیں ہائیڈوجن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ ہیلوجن کے ساتھ ملکے HCL بناتا ہے اور جب یہ وارٹر کے انتر آئین آئیز ہوتا ہے تو یہ بھی کیا بنا رہا ہوتا ہے ایچ آئین بنا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وارٹر میں ڈیسوسیٹ ہوتا ہے تو یہ ایچ آئین اور جو ہے وہ نیگٹیو آئین کیا بنا رہا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کو یہ جو پوزیٹیو چارج ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنے بھی الکلی میٹلز ہیں ان کے اوپر وہ جب کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو ان کے کمپاؤنڈ بنانے میں ان کی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے مطلب ان پر چارج ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ون ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہائیڈوجن بھی جب کسی کے ساتھ کمپاؤنڈ بناتا ہے کسی کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ون ہوتا ہے اور چارج پوزیٹیو ون ہونے کا مطلب کیا اس کی جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے پوزیٹیو ون ہے اب یہ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ تیسری پراپٹی ہے جس بیس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہائیڈروجن کو گروپ بنے کے اندر کیا کر سکتے ہیں پلیس کر سکتے ہیں اب فورت پراپٹی دیکھ لیں اب فورت پراپٹی یہ ہے کہ یاد رکھئے کہ بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ریئے کرتے ہیں اور کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ریئے نہیں کرتے جیسے مثال کی طور پر آپ جو ہے کاربن ہے اور جو ہے کاربن اور جو ہے وہ وارٹر کو آپ رکھ دیجئے ایک ساتھ اور اگر کوئی آپ جو ہے وہ ریئیکشن آرڈنری کنڈیشن پر رکھ دیئے تو یہ کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرے گا کوئی کمپاؤنڈ نہیں بنائے گا اور اس کو اس طرح ہم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے اینی سی ہیں سوڈیم سائن ایڈی ایک کمپاؤنڈ ہے تو یہ مطلب سوڈیم نے اس کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ بنایا ہے آپ کو کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ سوڈیم اور ہیلیم نے مل کے کمپاؤنڈ بنا لیا یہ ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ریئیک کر کے کچھ بانڈز بنا لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ریئیک نہیں کرتے تو اس میں دیکھ لیں فورج اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ہائیڈروجن ہے وہ ہائیڈروجن جو ہوتا ہے وہ ہائیلوجن کے ساتھ کمپائن ہو جاتا ہے ہائیڈروجن جو ہے وہ ایسیل کے ساتھ مل کے ہائیڈروجن کلوریڈ گیس بنا لیتا ہے جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے ہائیڈروجن رومیڈ بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کر کے ہائیڈروجن آئیڈر بنے لیتا ہے اس کا مطلب جو ہائیڈروجن جو ہے وہ ہیلوجن کے ساتھ ریئے کر سکتا ہے اور اسی طرح سے جو الکلی میٹل ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیلوجن کے ساتھ ریئے کر سکتے ہیں ریئے کر کے جو ہے کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں ایسے اینی سی ایل ہو گیا اور جو ہے وہ کے سی ایل ہو گیا ٹھیک ہے اور جو ہے وہ آپ کے پاس کے بی آر ہو گیا سوڈیم برومائیڈ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہیلوجنز ہیں جو آپ کے پاس الکلی میٹلز ہیں وہ بھی ہلوجن کے ساتھ ریئے کر کے کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہیلوجن ہے ہیلوجن بھی ہیلوجن کے ساتھ ریئے کر کے کیا کر سکتا ہے کمپاؤنڈ بنا سکتا ہے اس کا مطلب اس کیمیکل پراپرٹی کی بیس کے اوپر جو ہیلوجن ہے وہ آپ کا جو ہے وہ الکلی میٹل کے ساتھ کیا کرتا ہے میچ کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو نیکٹ چیزے وہ ہے ہائیڈروجن is a reducing agent اب دیکھیں یہ جو reducing agent ہے oxidizing agent ہے یہ ہم نے جو ہے وہ میں نے آپ کو فرسٹر کا لیکچر بھی شیئر کیا تھا اس کے اندر میں نے جو ہے وہ oxidation state اور oxidation reduction 3 term کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو compound ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس compound جو ہوتے ہیں وہ oxidation کر رہے ہوتے ہیں کچھ reduction کر رہے ہوتے ہیں جو خود oxidize ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں reduce کر رہے ہوتے ہیں اب ہم جو ہم chemical properties پڑھیں گے s block میں p block میں تب یہ والا point آپ کو آسانی سے سنجھ میں آ جائے گا کہ hydrogen جو ہوتا ہے وہ reducing agent ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو alkali metals ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں اچھے جو ہوتے ہیں وہ reducing agent ہوتے ہیں اور یہ ابھی میں بھی اس لئے discuss نہیں کر رہا کہ یہ chapter number 3 میں detail میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے s block میں p block میں تو آپ کو پھر سنجھ میں آ جائے گا reducing agent کیا ہوتا ہے اور ابھی جب ہم hydrogen کی chemical property پڑھیں گے nescan hydrogen کی property تب آپ کو یہ point جو ہوگا وہ سنجھ میں آ جائے گا کہ reducing agent ہوتا کون ہے چیک ہے تو یہ ہم اس کے بعد جو topic ہے nescan hydrogen والا اور اس میں ہم اس کو پڑھیں گے اور جو تیسری جو six point ہے وہ آپ کے بعد hydrogen block to s block یعنی اگر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ان کے blocks نکالیں اور ان کے valence cell میں electron کو دیکھیں تو valence cell کے اندر جو electron آپ کا enter ہوتا ہے وہ آپ کا enter ہوتا ہے وہ آپ کا s block کے اندر enter ہوتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ hydrogen کا تعلق بھی s block کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے جو group one کے a کے element ہیں تو ان element کی میں بھی جو valence cell کے اندر electron ہے وہ s کے اندر ہی آ رہا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو hydrogen ہے اس کا تعلق بھی s block کے ساتھ ہے اور جو alkali metal ہے ان کا بھی تعلق ہے p block ہے اب دیکھیں یہ وہ chemical properties ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ hydrogen کو جو ہے وہ block group one a کے اندر رکھ سکتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ہمارے merits اب جب آپ کا سوال آئے تو سوال میں یہ پوچھا تھا discuss the position of hydrogen اور آپ کو group بتا دیے جاتا ہے اب آپ کو جو group بتا دی جائے گا تو اس میں اگر merits اس کو merit بھی کہتے ہیں اور similarities بھی کہتے ہیں similarities بھول گئی ہیں تو آپ similarities لگتے ہیں dissimilarities دی گئی ہیں تو dissimilarities لگتے ہیں اور عام طور پر جس بھی group کی position discuss کرنی ہوتی ہے تو position میں آپ نے similarities اور dissimilarities جو ہوتی ہیں وہ دونوں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو لازمی لکھی جاتی ہیں اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی properties ہیں جس base کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen جو ہے وہ group one a کے اندر جو ہے وہ رکھا نہیں جا سکتا اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ dissimilarities پڑھنے جا رہے ہیں اب dissimilarities پڑھ لیتے ہیں اب dissimilarities دیکھ لیں کیا ہے اب dissimilarities میں دیکھ لیں سب سے پہلی چیز جو پہلی چیز ہم نے دیکھی ہے ہم نے یہ ابھی پڑھ کے آئے تھے ہم نے فرسچر کے چیپٹر ہمارے 4 پڑھا تھا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک octate rule تھا اور octate rule یہ تھا کہ ہر element valence shell میں جو اس کا بھاروالہ valence shell ہے اس میں وہ اپنے 8 electron کو complete کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا کیوں کرتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ کیا ہو جائے وہ stable ہو جائے اور stability کا مطلب کیا ہے stability کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ reaction نہ کرے اور جو noble gases ہوتی ہیں noble gases کی جتنی بھی valence shell configuration ہوتی ہے ان کے valence shell میں 8 electron ہوتے ہیں تو predictable کے اندر جتنے بھی elements موجود ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو valence shell کی configuration ہو وہ 8 ہو جائے اور صرف ایک element ہے helium جس کے valence shell میں کتنے ہوتے ہیں 2 electron ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں duplet ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ octate rule اور duplet rule تھا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اب ہم dissimilarities کی طرف دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں کہ hydrogen ہے اب hydrogen کے اگر ہم electronic confusion دیکھیں تو ہمیں نطرہ آتا ہے hydrogen جو ہے وہ 1s2 اور آپ کو پتا ہے کہ hydrogen کے جو valence shell ہے 1s ہے اور s کے اندر جو maximum electron آتے ہیں وہ دو ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اپنا valence shell complete کروانے کے لیے ایک electron چاہیے it requires only 1 electron تو hydrogen کا جو property ہے وہ یہ ہے کہ hydrogen کو اپنا valence shell یعنی orbit کو complete کرنے کے لیے ایک electron چاہیے ہوتا ہے اور جبکہ آپ کے پاس جو alkali metals ہیں اب alkali metal کی valence shell configuration آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے valence shell میں ایک electron ہے یا دیکھیں ایک electron ہے تو اب ان کے valence shell میں کیونکہ 8 پورے کرنے ہیں تو ان کو 8 پورے کرنے کے لیے 7 electrons جو ہیں وہ require ہیں دیکھیں تو hydrogen کو ایک electron چاہیے کیونکہ s میں 2 electron آتے ہیں اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس جو ہے یہ سے آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے یہ element نظر آرہا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ 3p کا بھی orbital ہوتا ہے باہر والا orbital ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اور 3 orbital میں دو سب orbital ہوتا ہے s اور p یعنی p بھی یہاں پر ابھی موجود ہے جو خالی ہے تو ان کو اپنے valence shell کو complete کرنے کے لیے 8 electron چاہیے تو 8 electron complete کرنے کے لیے ایک ہے لیکن اس کو ساتھ چاہیے تو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے کہ alkali metal requires 7 electron to complete this orbit تو یہ اس کی جو ہے وہ پہلی dissimilities ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ group 1A میں نہیں رکھ سکتے اچھا دوسری چیز hydrogen جو ہے ایک non metal ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو hydrogen gas ہے وہ عام طور پر ایک non metal ہوتا ہے اور alkali metal جو ہوتے ہیں pure metals ہوتے ہیں metallic form ہوتی ہے metallic form میں یعنی solid form میں جو ہوتی ہیں معیود ہیں اور عام طور پر جتنی بھی gases ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں non metal ہوتی ہیں اور non metal کی بہت ساری خصوصیت یہ ہیں کہ metal کی بہت ساری خصوصیت یہ ہیں کہ metals جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر solid state کے اندر زیادہ تر کیا ہوتے ہیں معیود ہیں اور hydrogen جو ہے وہ آپ کو گیس ہے تو دوسری جو chemical property ہے جو property ہے اس base کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen کا جو behavior ہے وہ alkali metal کے ساتھ میچ نہیں ہوتا اس کے بعد جو تیسری جو property ہے وہ یہ ہے کہ hydrogen جو ہے وہ ionic bond بھی بناتا ہے اور جو ہے وہ covalent bond بناتا ہے ٹھیک ہے اب hydrogen جو ہے وہ covalent bond کس کس میں بناتا ہے یہ اب آپ پڑھ چکے ہیں first year کے اندر HCL کہ اب دیکھیں hydrogen کو جو ہے وہ یہ hydrogen آپ کے ہیں موجود ہے اس کو ایک electron چاہیے ہوتا ہے تو یہ CL کے ساتھ کیا کرتا ہے sharing کر لیتا ہے اور sharing کر کے جو ہے وہ 8 electron آپ یہ فصنے پڑھ چکے ہیں ionic bond اور covalent bond تو sharing کر کے جو ہے وہ یہ bond بنا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کہتا ہے کہ hydrogen جو ہے وہ covalent bond بناتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو آپ کے پاس جو ہے وہ جو hydrogen ہے وہ جب کبھی alkali metals کے ساتھ ریہ کرتا ہے جیسے ہائے تو آپ کو پتا ہے کہ alkali metal کے جو valence cell ہوتا ہے valence cell میں جو ہوتا ہے وہ ایک electron ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ کس کے ساتھ ریہ کرتا ہے جب یہ ریہ کرتا ہے کس کے ساتھ hydrogen کے ساتھ تو hydrogen کو اپنا valence cell complete کرنے کے لیے دو electron چاہیے ہوتے ہیں تو sodium کا کرتا ہے اپنا ایک electron دیتا ہے جب یہ اپنا ایک electron دیتا ہے تو دینے والے electron دوسرے میں transfer کر دے تو ایسی bond کو ہم کیا کہتے ہیں ionic bond کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو hydrogen ہے hydrogen جو ہے وہ covalent bond بھی بناتا ہے اور جو hydrogen ہے اور covalent bond نہیں بناتا ہے اور hydrogen ionic bond نہیں بناتا ہے جبکہ جو alkali metals ہوتے ہیں کیونکہ alkali metals جو ہوتے ہیں ان کے اندر metal کی آپ کو صلاحیت پتا ہے کہ وہ electron کو lose کرتے ہیں اور جب بھی electron کو یہ ایٹم lose کرتا ہے تو وہ bond بناتا ہے وہ ionic bond بناتا ہے تو جو تیسری similarities ہے وہ ڈس similarity ہے وہ یہ ہے کہ hydrogen ionic bond بناتا ہے اور hydrogen جو ہے وہ آپ کا covalent bond بناتا ہے اور hydrogen جب metal جب metal کے ساتھ ہوتا ہے metal کے ساتھ یہ کرتا ہے نہیں group one اور group two میں ابھی ionic hydrates پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے hydrogen جب non metal کے ساتھ ہوگا تو covalent bond بناتا ہے اور جب metal کے ساتھ ہوگا تو ionic bond بناتا ہے اور جب alkali metals metal کی property ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر اپنے electron کو lose کرتے ہیں تو lose کرنے کے نتیجے میں جو bond بنتی ہے آئین bond بنتی ہے اس کے بعد جو fourth point ہے hydrogen جو ہے آپ کی گیس ہے آم طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا hydrogen جو گیس ہوتی ہے گیس اس form میں یہ موئی ہوتا ہے اور alkali metals ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ordinary condition میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں تو ان تمام observation کی بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen is misfit in group 1 یعنی hydrogen کی جو position ہے جو properties ہے وہ زیادہ match نہیں کر رہی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen misfit ہے کس کے اندر group 1 اے کے اندر اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا اب دیکھیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اب باقی یہ تمام چیزیں آگے والے group میں بھی سیم یہی چیزیں آنی ہیں تو اس کے بعد group 4 A کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ group 4 A میں کون کون سی similarities ہیں اور dissimilarities ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen misfit ہے یا جو جو ہے group 4 A کے اندر اب سیم پڑھ چکے ہیں جو سیم سیم پڑھ چیزیں ہم نے وہ ہی دیکھ نہیں آپ دیکھیں سب سے پہلی جو سیم 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 دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو سیم 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 ہے کہ hydrogen وہ ایک نون میٹل ہوتے ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے کاربن جو وہ ایک نون میٹل ہے یہ آپ کو پتا ہے تو کاربن فیملی بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو پہلی ڈسیم لیٹی ہے وہ یہ ہے کہ نون میٹل ہے اور جو 4 اے جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس کہ نون میٹل ہیں اب ہم یہ پڑھ کے آئیت ہے کہ hydrogen کو بان بھی بناتا ہے اور اسی طرح سے کاربن بھی کیا کرتا ہے وہ عام طور پر کو بان 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 چار الیکٹرون ہوتے ہیں اور وہ ایک الیکٹرون جو ہے وہ hydrogen کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے یہ اس کے ساتھ شیئر کر لیتا یہ آپ نے دیٹیل لیں پڑھا ہوگا تو یہ پر دیکھیں یہ جہاں آپ شیئرنگ نظر آ رہی ہے وہ بان کاربن کبھی بھی آئین بان بان نہیں بان تو ہائیڈوجن ایک ریڈیوزنگ ایجنٹ ہے اور یہ میں نے آپ کو باتا ہے بھی ہم اس کی جب پروپرٹی پڑھیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اسی طرح سے کاربن بھی جو ہے وہ ایک سٹرانگ ریڈیوزنگ ایجنٹ ہوتا ہے یعنی خود تو یہ کیا ہوتا ہے اخصاد ہو جاتا ہے لیکن دوسرے ایٹم کو کیا کر دیتا ہے ریڈیوز پڑھ دیتا ہے اس کی ریڈیوزنگ پروپرٹی ہم جو ہوں گے وہ پڑھیں گے چیک ہے اس کے بعد دیکھ لیں جو گروپ فور اے کے گروپ ون اے کے جو ایلیمنٹ ہیں آپ کو پتہ بھی دیکھا تھا ہائیڈوجن کا جو آربیٹل ہوتا ہے وہ ہارف فیلڈ ہوتا ہے ہارف فیلڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی الیکٹرونی کانفیشن کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہائیڈوجن جو ہے اس کے ویلنس سیل میں صرف دو ہی الیکٹرون آتے ہیں اور ایک الیکٹرون ہے اور ایک الیکٹرون اس کو چاہیے یعنی یہ ہارف فیلڈ ہے اور اسی طرح سے اگر آپ گروپ فور اے کو دیکھیں گے گروپ فور اے کے ایلیمنٹس کو دیکھیں گے آپ تو گروپ فور اے کے ایلیمنٹس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ویلنس سیل میں دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا آکٹیٹ رول جو میں نے آپ کو بتایا تھا آکٹیٹ رول میں آرٹ چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں جتنے بھی ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ہارف فیلڈ ہیں آرٹ چاہیے لیکن چار موجود ہیں آرٹ چاہیے لیکن یہ چار جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں تو جو دوسری جو نیکس سیمیلیٹی بنی وہ یہ بنی کہ آپ کے پاس جو ہائیڈوجن ہے وہ آپ کے پاس سیمیلر ہے اس تینس میں کہ ہائیڈوجن بھی ہافیلڈ ہے اور کاربن بھی ہافیلڈ ہے ٹھیک ہے یہ تو وہ ہو گئی ہمارے پاس سیمیلیٹیز ہو گئی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی پروپرٹی ہے جس کی ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ آپ کا جو گروپ 4A ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس کیا ہے میس فیٹ ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ڈس سیمیلیٹی دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ جو ہائیڈوجن ہے اس کے ویلنس سیل میں ایک الیکٹرون ہے ابھی ہم نے اس میں ہم نے الیکٹرونی کانفیشن میں دیکھا تھا کہ ہائیڈوجن جو تھا اس کے ویلنس سیل کے اندر ایک الیکٹرون موجود تھا یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ ہائیڈوجن کے ایک الیکٹرون ہے اور اسی طرح سے جو کاربن ہے کاربن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کاربن جو ہے وہ اس کے جو اوربٹ ہے اس میں چار الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ عام طور پر موجود ہوتے ہیں تو یہ وہ پراپٹی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ کاربن فیملی یعنی جو گروپ فور اے والا ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے وہ ہے ہائیڈروجن مونوویلنٹ اب اس چیز کو گارزہ سنیے کریں مونوویلنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن جب بھی کوئی کمپاؤنڈ بناتا ہے تو اس کے ساتھ صرف آپ کو ایک ایٹمی اٹیش نظر آئے گا یعنی اسیل ہے ایچ بی آر ہے یہ ساتھ ہے تو سینٹرل ایٹم ہوا ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن جب بھی بنا رہا ہے تو وہ مونوویلنٹی بنائے گا یعنی اس کی جو ویلنسی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے پوزیٹیو ون ہی ہوتی ہے ہائیڈروجن آئی ڈائیڈ ہو گیا اور جبکہ جو کاربن ہے کاربن جو ہوتی ہے ٹیٹرہ ویلنٹ ہوتی ہے ٹیٹرہ ویلنٹ ہونے کا مطلب یہ کاربن جو ہے اپنے ایردگرد جو ہے وہ چار جو ایٹمز ہوتا ہے ان کو جوائن کر کے رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس چیز میں دیکھ لیں اچھا اب یہاں پر دیکھیں اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ابھی ہم نے کہا کاربن تو مونو ویلنٹ ہے مونو ویلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہائیڈروجن جو ہے مونو ویلنٹ ہے ہائیڈروجن مونو ویلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن صرف ایک بانڈ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے ایک بانڈ اور کاربن ٹیٹرہ ویلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کاربن جب بھی بانڈ بنائے گا تو وہ چار بانڈ بنائے گا آپ کو نظریں پہلی دوسری تیسری اور یہ چوتھی بانڈ یہ چار بانڈ آپ کو نظر آئے گا تو یہ سنج میں آگا ہے ہائیڈوجین جب بھی بانڈ بناے گا تو وہ ایک بانڈ بناے گا یعنی ایک ویلنسی اس کی ایک ہوگی یعنی اپنے اردگیت وہ ایک ایٹم رکھ سکتا ہے اب دیکھیں اس ہائیڈوجین کی اردگیت دیکھیں کتنا ایٹم ہے اس کے ایک ہی ایٹم ہے اس کو ہم ویلنسی کہتے ہیں اب کاربن کے اردگیت کتنے ہیں کاربن کے ایٹم ایک دو تین چار تو اس کو ہم کہیں گے ٹیٹرابیلنٹ اور یہ ویلنسے کلا دی یہ ویلنسی کیا ہے کہ ایک ایٹم اپنے ایڈگرد کتنے ایٹم کو یعنی وہ مزید کتنے ایٹم کے ساتھ جوائن ہو سکتا ہے چھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد دیکھ لیں ابھی ہم یہ تو پڑھ کے آئے تھے یہ تو پڑھا ہی ہے کہ ہائیڈوجن جو آئینک بانڈ نہیں بناتا ہے اور ہائیڈوجن جو ہے وہ کوولینٹ بانڈ بھی بناتا ہے اور جبکہ آپ کے بعد یہ کاربن کو یہ اگر آپ دیکھ لیں صرف تو کاربن جو ہے وہ کوولینٹ بانڈ بناتا ہے صرف آئینک بانڈ نہیں بناتا تو یہ ڈیسیملیٹیز ہے اور کامپلیکس مولیکول بناتا ہے کامپلیکس مولیکول آپ نے دیکھا ہو کہ بائیو مولیکول جو ہوتے ہیں آرینے ہو گیا ڈی اینے ہو گیا کاربو ہائیڈرٹس ہو گئے یہ سارے کے سارے وہ مولیکول ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کامپلیکس مولیکول ہیں تو دس سیمیلیٹیز کیا بنی کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ آئینک بانڈ بھی بنا سکتا ہے لیکن جو آپ کے پاس جو کاربن فیملی ہے وہ آپ کے پاس کبھی بھی جو ہے وہ آئینک بانڈ نہیں بنا سکتی اچھا اس کے بعد جو سب سے موز امپورٹن سیمیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہائیڈروجن کا جو تعلق ہے وہ ایس بلوک کے ساتھ ہے اور ایس بلوک میں نے آپ کو نکالنا بتایا تھا کہ ان کے ویلنس سیل کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آخری الیکٹرون جو ہے ایس آربیٹل کے اندر جا رہا ہے اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو آخری الیکٹرون ہے وہ ایس آربیٹل میں جا رہا ہے اور اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ گروپ فور اے میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ گروپ فور اے کے اندر جو آخری الیکٹرون ہے وہ پی آربیٹل میں جا رہا ہے پی آربیٹل آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیس کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ میس فٹ ہے اس کے اندر ان گروپ 4A کا جو گروپ ہے اس کے اندر جو آپ کا ہائیڈوجن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے میس فٹ ہے تو یہ ہمارے پاس جو تھا وہ ہمارے پاس گروپ 4A ہم نے اس کے اندر ڈسکس کر لیا اب اس کے بعد جو پوزیشن ہے گروپ 7A کے ساتھ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس میں تقریباً زیادہ تر وہی چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے جو ابھی ہم باقیوں میں کر کے ہیں اب دیکھیں ہائیڈوجن کو کو ایک الیکٹرون چاہیے ہوتا ہے اپنا بالنس چیل کمپریٹ کرنے کے لئے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ میکسیمام دو آ سکتے ہیں اور اس کو ایک الیکٹرون چاہیے اور اسی طرح سے جو ہائیڈوجنj ہیں گروپ 7E کی جو فیملی ہے اب دیکھیں ان کے والنس چیل میں ساتھ الیکٹرون ہیں تو ان کو اپنا والنس چیل کمپریٹ کرنے کے لئے صرف ایک الیکٹرون چاہیے تو یہ وہ پراپرٹی ہے جو آپ کے ہائیڈوجن کی جو ہے وہ ہالوجن کے ساتھ میکچ ہوتی ہے تو اس بیس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈوجن کی جو پرابٹی ہے وہ ہائیڈوجن کے ساتھ کیا کرتی ہیں میکچ کرتی ہے دوسری چیز ہائیڈوجن جو ہے وہ ایک نون میٹل ہے میں آپ کو ignite تھا چتنی بھی گیسز ہوتی ہیں وہ عام طور پر نون میٹل ہوتی ہیں تو ہیلوجنز بھی عام طور پر کیا ہیں آپ کے پاس نون میٹل ہوتی ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ گیس کی فارم میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں موجود ہوتی ہیں چھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسری سیمیلریٹی ہائیڈوجن بھی آپ کے پاس ایک گیس ہے چھیک ہے اور جبکہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہیلوجنز ہیں ان میں فلورین اور کلورین جو ہے یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے گیس کی فارم میں موجود ہوتا ہے تو یہ ہمارے پر وہ سیمیلریٹیز ہے چھیک ہے اب ہائیڈوجن فارم ڈائیٹومک مولیکل ڈائی اٹومک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ دو اٹومک فارم میں ایس ٹو کی فارم میں آپ کے بعد موجود ہے چیک ہے تو اس کو ہم کہتا ہے ڈائی اٹومک مولیکیول اور اسی طرح سے جو آپ کے بعد ہیلوجنز ہیں وہ بھی آپ کے بعد ڈائی اٹومک گیسیس فارم میں ڈائی اٹومک فارم میں ہی آپ کے موجود ہوتا ہے یہ سی ایل ٹو بی آر ٹو یہ ان کی سیملیٹی ہے تو یہ آپ کو سنجھ میں آگیا ہوگا سیمپل ساتھا اور مونوویلنٹ کا تو ابھی ہم پڑھ کے ہی آئی ہیں کہ ہائیڈوجن جب بھی بانڈ بنایا گا تو وہ ایک ہی بانڈ بنا سکتا ہے اور جبکہ ابھی ہم نے کاربن کا دیکھا تھا تو کاربن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کر سکتا ہے جو ہے وہ کاربن جو ہے وہ آپ کے پاس چار بانڈ بنا سکتا ہے تو ہیلوجن بھی عام طور پر دیکھا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ کیمیکل پروپرٹیز کی بیس کے اوپر گروپ سہیون اے کے ساتھ کیا کرتا ہے میچ کرتا ہے اس کے بعد اس کی ڈس سیملیٹیز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ڈس سیملیٹی ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہائیڈوجن کا تعلق جو ایس بلوک کے ساتھ ہے کیونکہ لاس الیکٹرون جو ہے وہ ایس میں آ رہا ہے اور جو ہائیڈوجن سے دیکھیں ان کا جو لاس الیکٹرون ہے وہ کس میں آ رہا ہے پی اے میں آ رہا ہے تو یہ آپ کی سب سے پہلے ڈس سیملیٹیز ہے کہ ہم ہائیڈوجن کو ایک جگہ رکھنے جا رہے ہیں لیکن ان کا تعلق دو مختلف بلوک سے تو اس بیس کے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ ایک بلوک میں نہیں آ سکتا اس کے بعد ہائیڈوجن کے ویلنس سیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ابھی ہم دیکھ کے آئیں یہ ہم نے الیکٹرونک آنفیشن دیکھی تھی اور ہائیڈوجن جو ہوتے ہیں ان کے ویلنس سیل کے اندر جو ہوتے ہیں وہ سات الیکٹرون ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کے گروپ سیون اے سین کا تعلق یہ سیون الیکٹرون ہن میں آپ کے پاس کیا ہیں موجود ہیں اچھا سب سے پہلے چیز ہائیڈوجن ریڈیزنگ ایجنٹ یہ ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں لیکن جو آپ کے پاس ہائیڈوجن ہوتے ہیں وہ سٹرونگ آکسرائزنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ابھی ہم جب اس کو پڑھیں گے پی بلوک میں تو یہ آکسرائزنگ اور ایڈیزنگ ایجنٹ ڈیٹیل میں ہم اس کو پڑھ لیں گے اچھا اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ کمپاؤنٹس میں ہائیڈوجن جب آپ کا بانڈ بنا رہا تھا کس کے ساتھ نون میٹل کے ساتھ تو اس پر اوپر جو چارج آ رہا تھا وہ آ رہا تھا پوزیٹیو چارج آ رہا تھا لیکن جب وہ میٹل کے ساتھ بنا رہا تھا تب اس کے اوپر چارج کیا رہا تھا نیگٹیو آ رہا تھا جیسے مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیں جیسے ایجیل ہے تو یہ بھی نون میٹل کے ساتھ ہے تو اس پر چارج کیا رہا ہے پوزیٹیو اور اس پر کہا ہے گا نیگٹیو چارج لیکن جب یہ میٹل کے ساتھ بناتا ہے تو جب میٹل کے ساتھ بناتا ہے تو آپ کو باتا ہے میٹل پر چارج پوزیٹیو ہوتا ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے تو ہائیڈروجن جو ہے وہ پوزیٹیو فارم میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہائیڈروجن جو ہے وہ آپ کا نیگٹیو فارم میں بھی کیا ہے آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن جو ہے وہ پوزیٹیو بھی شو کرتا ہے اور نیگٹیو بھی شو کرتا ہے اور جبکہ ہیلوجن جو ہوتے ہیں جیسے کلورائیڈ ہو گیا برومایڈ ہو گیا آئیڈ آئیڈ ہو گیا اگر آپ آئیڈرگر کرے گئے ہیں تو یہ صرف جو ہے وہ نیگٹیو افزیرشن سٹیٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں شو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک پتہ یہ صرف نیگٹیو افزیرشن سٹیٹ آپ کے ہمیشہ شو کر رہے ہوتے ہیں یہ وہию ہو کیمیکل پروپرٹی ہے جس ویس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہائیڈوجن جو ہے وہ chemical property میں match نہیں کرتا ہائیڈوجن جو ہے neutral oxides پڑھاتا ہے oxides کی بہت ساری types ہوتی ہیں کچھ جو water کے ساتھ یہ کریں گے تو جو ہے وہ کس قسم کا behavior show کریں گے تو ہائیڈوجن عام طور پر neutral oxides یہ بناتا ہے اسے water ہے water جو ہے وہ oxides ہے کس کا ہائیڈوجن کا H2O یہ water آپ کو بتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے neutral ہوتا ہے لیکن جبکہ جو halogens ہوتے ہیں یہ halogens جب بھی کوئی oxides بنائیں گے پرکلورک acid بنائیں گے کوئی بھی ایسا acid بنائیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ان کا oxides ہے وہ آپ کے پاس acidic oxides ہے یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہائیڈوجن کچھ chemical properties میں جو ہے وہ group 1ی کے ساتھ ہی match کرتا ہے 4 کے ساتھ ہی match کرتا ہے 7 کے ساتھ ہی match کرتا ہے لیکن کچھ properties ایسی ہیں جس waste کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈوجن کچھ بھی کبھی بھی ان میں سے کسی کے ساتھ match نہیں کرتا تو conclusion ہمارا یہ نکلا کہ جو ہائیڈوجن ہے وہ مکمل طور پر جو بھی آپ کو group match کیے ہوئے ہیں ان کسی بھی group میں سے match نہیں کرتا تو اس کی جو exact position وہ undecided ہے اور ہم اس کو جو treat کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہائیڈوجن کو الہیدہ سے لے جا کے اور اس کو بلکل بیچ میں لے جا کے جو ہوگا ہے وہ ہائیڈوجن کو رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہائیڈوجن کی جو chemical properties ہیں وہ کسی بھی group کے ساتھ match نہیں کر رہی ہیں اب اس predict table میں آپ دیکھ لیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ alkali metals آپ کو بالکل الہیدہ ایک جگہ نظر لکھ دیئے نظر آئے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں اوپر ہائیڈوجن لکھاوا نظر نہیں آ رہا اور ہائیڈوجن کو انہیں predict table کے بالکل بیچ میں top پہ لے جا کے جو ہے وہ الہیدہ سے اس کو ایک جگہ دے دیئے اور اس سے یہ بات بدائی جا رہی ہے کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ مکمل طور پر predict table میں اس کی chemical properties کسی کے ساتھ بھی match نہیں ہو رہی ہیں اور اس کا جو سوالیں وہ میں نے بتا دیا discuss position 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 of ہائیڈوجن اور پھر اس میں لکھ دیتے ہیں misfit یا fit misfit کا بتا دیں یا fit کا بتا دیں اور وہ group آپ کو کوئی بھی mention ہوگا ٹھیک ہے اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں similarities لکھ دیں dissimilarities لکھ دیں یہ تین group ہم نے کیا کر لی ہیں ایک ہم نے پڑھ لی ہیں تو پیپر میں 10 year نہیں آخر میں 10 year دکھاؤں گا آپ کو تو 10 year آپ خود بھی کھول کے دیکھئے گا تو آپ کو نظر آئے گا ایسا سوال آئے ہوگا کہ آپ جو ہے وہ position بتا دیں اور ایک group mention ہے تو صرف جو group بولا گیا وہی group جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور باقی group ہم نے نہیں لکھنا تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اندادہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارا سوال جو ہے وہ کیا تھا ہم نے position کو discuss کرنا ہے انشاءاللہ next class میں جو آگے والے جو بھی groups ہوں گے ان کو ہم جوں گے وہ discuss کریں گے